بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قصص الانبیاء میں آج آپ حضرت شمویل علیہ السلام حضرت تالود اور حضرت دعود علیہ السلام کا قصہ سنیں گے حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود اور کئی دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جب عرض غزہ اور اسکلان میں بنی اسرائیل پر املاکہ کا تسلط ہوا تو انہوں نے اسرائیلیوں کو بے درے خلاک کرنا شروع کر دیا اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا لاوہ کے خاندان میں اب کوئی نبی نہیں تھا اس خاندان میں صرف ایک حاملہ عورت تھی وہ دعا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ عطا فرما اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا کو قبول فرمایا اور اسے ایک بچے سے نوازا عورت نے اپنے بیٹے کا نام شمویل رکھا عبرانی زبان میں اس لفظ کا معنی ہے اسماعیل یعنی اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو سن لیا چونکہ آپ نے منصب نبوت پر فائز ہونا تھا اس لیے فطرت نے آپ کا ہاتھ تھاما اور آپ کو مسجد میں لے گئی قدرت خداوندی نے آپ کا ہاتھ بچپنے میں ایک سوال آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جو مسجد میں عبادت کیا کرتا تھا آپ اس شخص سے بھلائی اور عبادت خداوندی کے طریقے سیکھتے رہے جب بڑے ہوئے تو ایک رات سوتے میں مسجد کے کونے سے غائبی آواز سنائی دی آپ ڈر گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے دوسری مرتبہ پھر وہی آواز سنائی دی پھر تیسری مرتبہ آواز آئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے یہ آواز انہی کی تھی وہ حضرت شمویل علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ تیرے رب نے تجھے اپنی قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہے آپ اپنی قوم میں تشریف لے گئے پھر جو معاملہ ان کے ساتھ درپیش ہوا اللہ تعالی نے اسے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ کے بات ہوا جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دیں ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں نبی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد تو تم جہاد نہ کرو وہ کہنے لگے کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد تو مو پھیر لیا انہوں نے بجست چندنے ان میں سے اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے ظالموں کو اور کہا ان کے نبی نے بے شک اللہ تعالی نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے تعلوت کو امیر بولے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں نبی نے کہا بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں اور زیادہ دیئے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں اور اللہ تعالی عطا کرتا ہے اپنا ملک جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالی وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے اور کہا انہیں کہ نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئی ہیں اولاد موسیٰ اور اولاد حارون اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو پھر جب روانہ ہوا تعلود اپنی فوجوں کے ساتھ اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے سو جس نے پانی پی لیا اس سے وہ نہیں میرے ساتھیوں میں سے اور جس نے نہ پیا وہ یقیناً میرے ساتھیوں میں سے ہے مگر جس نے بھر لیا ایک چلو اپنے ہاتھ سے پس سب نے پیاس اپنی بجا لی مگر چند آدمیوں کے انہوں نے پانی نہیں پیا پھر جب عبور کیا اسے تعلود نے اور لوگوں نے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ کہنے لگے کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالود سے اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی مگر کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے کہ بارہا چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے ازن سے اور اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور جب سامنے آگئے جالود اور اس کی فوجوں کے تو بارگاہ الہی میں ارز کرنے لگے اے ہمارے رب اتار ہم پر سبر اور جماعے رکھ ہمارے قدموں کو اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر پس انہوں نے شکست دی جالود کے لشکر کو اللہ کے ازن سے اور ہلاک کر دیا دعود نے جالود کو اور عطا فرمائی دعود کو اللہ نے حکومت اور دانائی اور سکھا دیا اس کو جو چاہا اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا بعض کے ذریعے تو برباد ہو جاتی زمین لیکن اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر اکثر مفسرین کے نزدیک اس واقعے میں مذکور قوم کی طرف مبوس ہونے والے نبی حضرت شمائیل علیہ السلام ہیں بعض نے شمون بھی لکھا ہے یہ قول بھی ملتا ہے کہ شمون حضرت شمائیل ہی کا دوسرا نام ہے حاصل کلام یہ ہے کہ جب جنگ و جدل نے اس قوم کو لاغر کر دیا اور دشمن کی کہر سمانیاں روز بر روز بڑھنے لگی تو انہوں نے اپنے وقت کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ ان کی قیادت کے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے جس کے جھنڈے تلے وہ دشمن سے جنگ کریں تو ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جہاد تم پر فرض کر دے اور تم جہاد نہ کرو تو وہ کہنے لگے کہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں حالکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور فرزندوں سے ان لوگوں نے ہمیں پریشان کیا ہم پہ جنگ مسلط کی ہم اپنے بچوں کے لیے جنگ کریں گے جو بحالت بچارگی ان کے قبضے میں ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاد فرض کر دیا تو وہ جہاد سے مو پھیر گئے سوائے چند لوگوں کے ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ مقرر فرمایا ہے تعلوت پیشے کے اعتبار سے سکا یعنی پانی پلانے والے تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رنگ ساس تھے اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں واللہ ہو عالم اسی لیے بنی اسرائیل نے اعتراض کیا اور کہا کہ تعلوت سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہم ہیں اور ہمارے پاس اس کے مقابلے میں مال و دولت بھی زیادہ ہیں مفسرین فرماتے ہیں کہ سلسلہ نبوت لاوہ کی نسل میں سے چلا آ رہا تھا اور بادشاہ یہودہ کی نسل سے ہوتے تھے جب حضرت تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا جس کا تعلق بنی امین کی نسل سے تھا تو بنی اسرائیل بگڑ گئے اور ان کی بادشاہت پر تان کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں ان کے اعتراض کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت تعلوت غریب آدمی تھے ان کے پاس مال و دولت کی فروانی نہیں تھی وہ کہنے لگے کہ ایک فقیر بڑے بڑے عمرہ پر بادشاہ مقرر کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلے میں اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں کہا جاتا ہے طرف وہی فرمائی تھی کہ بنی اسرائیل کا جو شخص اس اسا جتنی کامت رکھتا ہو جب وہ آپ کے پاس آئے بنی اسرائیل کے مرد داخل ہونے لگے اور اپنا قد اس اسا کے سامنے ماتنے لگے لیکن تعلوت کے علاوہ کسی کا قد اس اسا جیسا لمبا نہیں تھا تعلوت جب حضرت شمیل علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے اسے مسکھ کیا اور بنی اسرائیل پر بادشاہ مقرر کیا ہے اور اسے علم میں تمہاری نسبت زیادہ کشادگی دی ہے ارشاد باری طالع ہے اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑ گئے ہیں اولاد موسیٰ اور اولاد حارون اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم اماندار ہو یہ سب کچھ اللہ تعالی کے اس برگزیدہ بندی کی برکت اور احسان الہی کی بدولت ہوا اللہ تعالی نے وہ بابرکت صندوق انہیں واپس لوٹا دیا جسے چھین کر دشمن لے گئے تھے یہی وہ صندوق تھا کہ جس کے سبب وہ اپنے دشمن پر فتحیاب ہوتے تھے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تشت تھا جس میں انبیاء علیہ السلام کے سینوں کو دھویا جاتا تھا ایک کال یہ ہے کہ سکینہ سے مراد آندی یا تیز ہوا ہے ایک تیسرا کال یہ بھی ملتا ہے کہ سکینہ بلی کی طرح کا ایک جانور تھا حالات جنگ میں جب یہ چیخت تھا تو بنی اسرائیل کو یقین ہو جاتا کہ اب فتح قریب ہے کہتے ہیں کہ سندوق میں ان تختیوں کے ٹکرے تھے جن پر تورات لکھی ہوئی تھی اور منو سلوہ کا کچھ حصہ بھی تھا جو میدان تیام اللہ کے فضل و کرم سے ان پر نازل ہوتا رہا اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ سندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے اور تم اسے اپنی آنکھوں سے خود دیکھو گے یہ کرامات تم پر اللہ کی نشانی اور تعلوت کی سچائی کی واضح دلیل ہوگی اور اس شک کو دور کر دے گی کہ تعلوت کو بے وجہ تم پر حاکم بنایا جا رہا ہے کہتے ہیں کہ جب امالکہ اس سندوق کو چھیننے میں کامیاب ہوئے جس میں تسلی کا سامان اور حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کی اولاد کے بقیاجات تھے اور ایک روایت کی مطابق سندوق میں تورات کی لکھی ہوئی الوہتی تو امالکہ نے اس سندوق کو اپنے ایک بوت کے نیچے رکھ دیا جس کو وہ پوجہ کرتے تھے جب صوبہ ہوئی اور دیکھا تو سندوق بوت کے سر پر تھا انہوں نے سندوق اٹھا کر میچے رکھ دیا اور بوت کو سندوق کے اوپر رکھ دیا دوسرے دن پھر سندوق بوت کے سر پر لدہ ہوا تھا جب کئی دن تک یہی واقعہ پیش آیا تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے انہوں نے یہ سندوق اٹھایا اور ایک دوسرے قضبے میں لاکر رکھ دیا اسی دوران انہیں گردن کی بیماری نے آن لیا جب کچھ عرصہ گزر گیا اور یہ وبا بڑھتی نظر آئی تو سندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر اس کے آگے بیل جود دیئے اور انہیں آزاد کر دیا کہ یہاں سے کہیں دور کسی دوسرے ملک میں اسے لے جائیں کہا جاتا ہے کہ وہ بیل دراصل فرشتے تھے واللہ آنم بہرحال سندوق بنی اسرائیل تک پہنچ گیا وہ خود اسے آتا دیکھ رہے تھے جیسا کہ ان کے نبی نے انہیں آگا کر دیا تھا کہ تالوت کے بادشاہ ہوتے ہی وہ بابر کا سندوق فرشتوں کی وسادت سے تم تک پہنچ جائے گا پھر شاد باری تالہ ہے پھر جب عبور کیا اسے تالوت نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہنے لگے کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی یعنی اپنے آپ کو ان کی نسبت کم اور کمزور خیال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کی تعداد بھی ہم سے بہت زیادہ ہے اور وہ طاقت میں بھی ہم سے بہت بڑھ کر ہیں ارشاد باری تالہ ہے مگر کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور ملاقات کریں گے اللہ سے کہ بارہ چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے ازن سے اور اللہ تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں یعنی ان میں سے جو بہادر تھے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ثابت قدمی کی تلقین کی اسی طرح اہل ایمان میں سے گھوڑ سوار جو کہ جنگ و جدل اور تلوار جنی کے میدان میں سبر کرنے والے تھے پکار پکار کر کہتے رہے کہ دشمن کی مقابلے میں سبر کرو کیونکہ اللہ تعالی کی معیت سے فتح یقینی ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں اور جب سامنے آگئے جالوت اور اس کی فوجوں کے تو بارگاہ الہی میں ارز کرنے لگے اے ہمارے رکھ اتار ہم پر سبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو اور فتح دے ہمیں قوم کفار پر اہل ایمان نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ مولا کریم ہمیں سبر عطا فرما یعنی سبر کے ساتھ ہمیں ڈھاپ دے جس سے دلوں میں قرار آ جائیں اور بیچینی ختم ہو جائیں اور اس میدان جہاد میں ہمارے قدم مضبوطی سے جمع رہیں اہل ایمان نے ظاہر اور باطن میں ثابت قدمی کی دعا کی اور التجا کی کہ ان لوگوں کی مقابلے میں ان کی مدد کی جائے جو ہمارے بھی دشمن ہیں اور مولا تیرے بھی دشمن ہیں تیری آیات اور نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور انہیں شکر کے لائق نہیں سمجھتے اللہ تعالی نے ان کی اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا جو عظیم و قدیر ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا اور بڑا دانہ اور باخبر ہے اللہ تعالی نے انہیں کفار پر فتح دی ارشاد باری تعالی ہے اور ہلاک کر دیا دعوت نے جالوت کو اور عطا فرمائی دعوت کو اللہ نے حکومت اور دانائی اور سکھا دیا اس کو جو چاہا یہ آیت حضرت دعوت علیہ السلام کی بہادری پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے جالوت کو ہلاک کر کے اس کی لشکر کی کمر توڑ دی اور اس کو زلط آمیز شکست سے دوچار کر دیا اس سے بڑا مارکہ اور کہاں برپا ہوگا کہ اس میں دشمن خدا جالوت ہلاک ہوا جو بادشاہ وقت تھا بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگا بڑے بڑے بہادر اور جنگ جو قیدی بنا لئے گئے ایمان بد پرستی پر غالب رہا اللہ کے بندے اللہ کے منکروں پر غالب آئے اور دین حق باطل اور منکرین حق کے مقابلے میں سرخرو ہو گیا کہتے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے حضرت دعوت تیرا بھائی تھے حضرت تعلوت نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو ہلاک کرے گا میں اپنی بیٹی کی اس سے شادی کر دوں گا اور اپنی مملکت میں اسے شریک ٹھہراؤں گا دراصل تعلوت اپنے لشکر کو جنگ کی ترغیب دے رہے تھے اور جالوت کو ہلاک کرنے پر انہیں اُبھار رہے تھے حضرت دعوت کے پاس غلیل تھی آپ غلیل کے ساتھ پتھر پھینکنے میں کافی مہارت رکھتے تھے کہتے ہیں جب آپ بنی اسرائیل کے ساتھ چل رہے تھے تو اسی دوران ایک پتھر نے گفتگو کی اور کہا کہ مجھے بھی لے چلیے کیونکہ جالوت نے میرے ہاتھ ہلاک ہونا ہے حضرت دعوت نے اس پتھر کو اٹھا لیا پھر اس کے بعد یگے دیگر دو پتھروں سے یہی آواز سنائی دی آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر جیب میں ڈال دیا جب صفحے ترطیب پا چکی تو جالوت کرنا پسند نہیں کرتا حضرت دعوت علیہ السلام نے جواب دیا ٹھیک ہے تو مجھے ہلاک کرنا پسند نہیں کرتا مگر میں تو تجھے ہلاک کرنا پسند کرتا ہوں آپ نے وہ تینوں پتھر غلیل میں اس طرح رکھے کہ تینوں یک جان ہو گئے پھر غلیل کو زور سے کھینچ کر چھوڑا تو پتھر جالوت کے سر میں لگے جس سے اس کا سر پھٹ گیا اور وہ مر گیا اس کے لشکر نے جب یہ منظر دیکھا تو در کے مارے سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے اس طرح اللہ تعالیٰ نے تعلوت سے اپنا وعدہ پورا کیا تعلوت نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت دعوت علیہ السلام سے کر دی اور ان کے حکم کو بھی ملک میں نافذ کر دیا اس شجاعت و بہادری پر بنی اسرائیل حضرت دعوت علیہ السلام کے فریفتہ ہو گئے اور تعلوت سے بڑھ کر ان سے محبت کرنے لگے حضرت دعوت علیہ السلام اللہ کے بندے نبی اور بیت المقدس میں اللہ کے خلیفہ بنے جالوت کو ہلاک کرنے کے بعد بنی اسرائیل آپ کے شدائی بن گئے اور ان تمام کرمیلان آپ کی طرف ہو گیا وہ آپ کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے تعلوت کے بعد اس مملکت کی فرماروائی حضرت دعوت علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی آپ کو اللہ تعالی نے دونوں نعمتوں یعنی دنیاوی اور اخروی سے نوازا تھا آپ نبی بھی تھے اور بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی جبکہ اس سے پہلے بادشاہ ایک نسل سے ہوتا تھا تو نبی دوسری نسل سے آپ کی صورت میں بادشاہت اور نبوت ایک جگہ جمع ہو گئی اللہ تعالی فرماتے ہیں اور ہلاک کر دیا دعوت نے جالوت کو تو عطا فرمائی دعوت کو اللہ نے حکومت اور دانائی اور سکھا دیا اس کو جو چاہا اور اگر نہ بچاؤ کرتا اللہ تعالی بعض لوگوں کو باس کے ذریعے تو برباد ہو جاتی زمین لیکن اللہ تعالی فضل و کرم فرمانے والا ہے سارے جہانوں پر ارشاد باری تعالی ہے بے شک ہم نے اپنی جناب سے دعوت کو بڑی فضیلت بکشی ہم نے حکم دیا اے پہاڑوں تذبی کہو اس کے ساتھ مل کر اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا نیز ہم نے لوہے کو اس کے لئے نرم کر دیا اور حکم دیا کہ کشادہ ذرہ بناؤ اور ان کے حل کے جاننے میں اندازے کا خیال رکھو اور اے آل دعوت نیک کام کیا کرو بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں انہیں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ سلام کیلئے لوہے کو اتنا نرم فرما دیا تھا کہ آپ اسے اپنے ہاتھ سے بٹھتے آگ میں گرم کرنے اور کوٹنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت دعوت علیہ سلام نے جالی دار ذرہ بنائی اس سے پہلے ذرہ تختہ نمہ ہوتی تھی کہا جاتا ہے کہ آپ روزانہ ایک ذرہ بناتے اور اسے چھ ہزار درہم میں فروخت کرتے حدیث پاک سے ثابت ہے کہ پاکیزہ ترین رزق وہ ہے جسے ایک شخص اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اللہ کے نبی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے سورہ سواد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد فرماؤ ہمارے بندے دعوت کو جو بڑا طاقتور تھا وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا ہم نے فرمہ بردار بنا دیا تا پہاڑوں کو وہ ان کے ساتھ تذبیح پڑتے تھے عشاء اور عشراق کے وقت اور پرندوں کو وہ بھی تذبیح کے وقت جمع ہو جاتے سب ان کے فرمہ بردار تھے اور ہم نے مستحقم عبادت کرتے تھے اور آدھی زندگی روزے میں گزاری یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افتار حضور اکرم نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ تر نماز حضرت دعوت کی نماز ہے اور پسندیدہ تر روزے بھی آپ ہی کے ہیں آپ نے سرات کو آرام فرماتے تھے تہائی رات عبادت کرتے تھے اور آخری یعنی کہ چھٹا حصہ آرام کرتے تھے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے اور جب دشمن سے مدبیر ہوتی تو پیٹ پھیر کر نہ بھاگتے اللہ تعالی نے آپ کو بہت خوبصورت آواز سے نواز تھا ایسی آواز اللہ تعالی نے کسی اور انسان کو عطا نہیں کی تھی جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو لہن کے سوز سے پرندے سر پر آ کر ٹہر جاتے اور ان لیہ میں اپنی تذبیح شامل کر لیتے اور پہاڑوں پر سے تذبیح کی آواز آنے لگتی اور پہاڑ پرندے سب صبح شام آپ کے ساتھ مل کر اللہ تعالی کی تذبیح کرتے تھے ارشاد باری تعالی ہیں اور کیا آئی آپ کے پاس اطلاع فریقے نے مقدمہ کی جب انہوں نے دیوار پھاندی عبادت کا کی اور جب اچانک داخل ہوئے دعوت پر پس آپ کچھ گھبرائے فرمائیے اور بے انصافی نہ کیجئے اور دکھائیے ہمیں سیدھا رستہ واقعہ یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہیں اور اس کی نینانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دنبی ہے اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے اور سختی کرتا ہے میرے ساتھ گفتگو میں آپ نے فرمایا بے شک اس نے ظلم کیا ہے تم پر یہ مطالبہ کر کے کہ تیری دنبی کو اپنی دنبیوں میں ملا دے اور اکثر حصہ دار زیادی کرتے ہیں ایک دوسرے پر سوائے ان حصہ داریوں کے جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے ہیں اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں اور فوراں خیال آگیا دعوت کو کہ ہم نے اسے آزمایا ہے سو وہ معافی مانگنے لگ گئے اپنے رب سے اور گر پڑے رکو میں اور دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے پس ہم نے بخش دی ان کی یہ تقصیر اور بے شک ان کے لئے ہمارے ہاں بڑا قرب ہے اور خوبصورت انجام ہے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 بہترین روزے حضرت دعوت علیہ 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 حضرت دعوت ستر آوازوں میں زبور پڑھتے تھے اور خوب الہانی کا مظہرہ کرتے تھے رات کے وقت وہ ایسی نماز ادا کرتے تھے کہ خود بھی روتے اور ہر چیز پر بھی گریہ تاری کر دیتے اور آپ کی آواز سن کر غم و اندوں کے مارے لوٹ آتے جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ سلام کی پیٹ سے ان کی تمام نسل کو ظاہر فرمایا تو حضرت آدم نے اپنی نسل میں انبیاء کرام کو بھی دیکھا ان میں انہیں ایک ایسا شخص بھی نظر آیا جو کمال وجی تھا انہیں نے بارگاہ خداوندی میں ارز کیا اللہ تعالی یہ تنا حسین جوان کون ہے آپ نے فرمایا یہ تیرا بیٹا داؤت ہے حضرت آدم نے ارز کی پروردگار اس کی عمر کتنی ہوگی فرمایا ساٹھ سال ارز کی مولا کریم اس کی عمر میں اضافہ فرما فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا ہاں صرف ایک صورت میں کہ تیری عمر کم کر اس کی عمر بڑھا دی جائے حضرت آدم کی عمر مبارک ایک ہزار سال تھی اللہ تعالی نے حضرت داؤت کی عمر چالیس سال کا اضافہ فرما دیا جب حضرت آدم کی عمر ختم ہوئی اور فرشتہ اجل آیا تو انہوں نے فرمایا میری عمر میں تو ابھی چالیس سال باقی ہیں اور جو عمر انہوں نے حضرت داؤت کو حبا فرمائی تھی وہ بھول گئے پس اللہ تعالی نے حضرت آدم کی عمر نے فرمایا حضرت داؤت بہت غیرت من انسان تھے جب آپ کاشانہ اگدس سے باہر تشریف لے جاتے تو گھر کا دروازہ بند کر دیا جاتا اور آپ کی عدم موجودگی میں کوئی بھی آپ کے گھر میں نہ آتا جب تک کہ آپ واپس نہ آجاتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن آپ باہر تشریف لے گئے دروازہ بن ہو گیا جب آپ کی بیوی گھر کے کام کرنے لگی تو دیکھا کہ گھر کے سہن میں ایک شخص کھڑا ہے مکان کی اندر جو لوگ تھے انہوں نے انہیں بلایا اور فرمایا گھر کی اندر کھڑا یہ شخص کون ہے یہ شخص کہا سے اندر آ گیا حالانکہ دروازہ تو بن ہے خدا کی قسم ہم حضرت دعوت کے سامنے شرمندہ ہوں گے حضرت دعوت تشریف لائے دیکھا کہ گھر کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہے آپ نے پوچھا تو کون ہے وہ شخص بولا میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے مرعوب نہیں ہوتا اور نہ پردے میری رہ رکھ سکتے ہیں حضرت دعوت نے فرمایا تو باخدا پھر آخ فرشتہ اجل ہیں اللہ کا حکم سر آنکھوں پر پھر حضرت دعوت بہی ٹہر گئے حتیٰ کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی جب آپ کی تجیز تکفین ہو چکی اور لوگ اس کام سے فارغ ہوئے تو سورج تلو ہوا حضرت سلمان نے پرندوں سے فرمایا حضرت دعوت پر سایا کرو پرندوں نے اپنے پروں سے سایا کر دیا یہاں تک کہ زمین تاریخ ہو گئی اس کے بعد حضرت سلمان نے پرندوں سے فرمایا اپنے پروں کو سکیر لو بعض تھوڑی دیر کیلئے رک جاؤ تاکہ میں نیچے اتر آؤں اور حجرے پر چلا جاؤں فرشتے نے عرض کیا اے اللہ کے نبی سال مہینے آثار اور رزق یہ سب اپنے اختتام کو پہنچے رابی فرماتے ہیں کہ حضرت دعوت سیڑیوں پر سجدہ رزق ہو گئے اور سجدے کی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی